موسیقی 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 مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے رشتیدار ماں باپ بہن بھائی تو ساری رات ٹرین میں نیم نہیں آئی پریشانی میں کہ میں نے کیا کیا ہے اور آگے زندگی میں میرے ساتھ کیا بنے گا وہ فیلنگز میں آج بھی نہیں بھول سکتی آئی تنگ اس ٹائم اببہ کی پاکٹ میں دو ہزار روپیا تھا ہماری پوری پلاننگز کے ساتھ آئی تے ہماری جو ساتھ جن کے ساتھ میں آئی تے ان کے آگے فرینڈز تھی ہم ان کے پاس آ کر سٹے کیا ہجرت کالونی میں ہم کین سٹیشن کے ساتھ یہ کچھی عبادی ہے وہاں پر ہمارے لیے پہلے سے رہائش کا بندوبست تھا فرس ٹائم جب میں آئی تو تین مہینے میں یہاں پر رہی ہوں تو بہت زیادہ مشکل آتی ایک مہینے تک تو جو پیسے میرے پاس سیبنگ تھے وہ میں کھاتی رہی اس کے بعد جب پیسے ختم ہو گئے تو میرے کمٹی کے لوگوں نے بولا کہ بھائی ہم تو سب بھیک مانگتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہاں سب بھیک مانگتی تھے دور دور تک تعلیم کا کسی اچھی بات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کوئی نوکریاں نہیں تھی کچھ نہیں تھا پہلے تو میں دکانوں پر بھیک مانگتی تھی دکانوں پر مجھے بھیک مانگنے کے لیے بھیجا گیا کیوں مجھے مانگنے کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا تو میں ٹرانس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی مانگنا میں کہتا ہی کہ انسان کی خود کی جو عزت ہوتی ہے وہ دعو پر لگ جاتی ہے تو بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی میں اور اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ میری عزت خراب ہوگی میرا کوئی فیوچر نہیں ہوگا میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی دوبارہ سے تعلیم شروع کرتی ہوں سٹیڈی کر کے انٹر اور بی اے کیا تھا اس کے بعد جب میں ماسٹر میں گئی تو میں نے ماسٹر کر گیا میرا مائن نہیں تھا کہ میں لوگ کروں گی اور میں بکالت کو اتنا پسند بھی نہیں کرتی تھی اس ٹائم لیکن میں اپنی کمیٹی کے لیے شوشل ایشوز پر کام کرتی تھی ہیلت پر اس ٹائم بھی خود سے کرتی تھی کیوں میں پڑی لکھی تھی کالونی میں چالیس پچاس ٹرانجنڈر ہم اکٹھے رہتے تھے ایک ہی کالونی میں تو میں سمجھو کہ ان کی پڑی لکھی لیڈر تھی اور ان کی چہتی تھی وہ سب مجھ سے پیار کرتی تھی ایک میری ایج کم تھی ایک میں پڑ رہی تھی تو اس دوران مجھے ایک ٹیچر ملے تھے مدسرک بادچودری صاحب میرے دوست ہیں وہ ٹیچر بھی ہیں اب تو انہیں نے مجھے کہا نیشہ میں ایک بہت بڑا وکیل ہوں تم ایسا کرو کہ تم لاو میں کیوں نہیں آ جاتی اس طرح تم اپنی کمیٹی کی آواز بنو گی تو ان کے کہنے پر انہیں نے مجھے موٹیویٹ کیا تو میں نے سندھ مسلم لا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا کیوں میں پلیس والوں سے ڈرتی تھی اس نے بولا کہ تم کسی سے بھی نہیں ڈر ہوگی تم بے دھڑک ہو کے سب کی آواز بنو گی خود کی طاقت بنو گی دوسروں کی طاقت بنو گی تو میں نہیں پتا کہ کلائد کی کیا پاورز ہوتی تو انہوں نے مجھے کہا تو پھر میں نے لاو میں ایڈمیشن کروا دیا اب مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے میں کہیں جاتی ہوں اپنا کارڈ دیتی ہوں اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہوں تو لوگ عزت دیتی ہیں خود کو دیکھتی ہوں کہ لوگ مجھے پوزیٹیو لے رہے ہیں تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اب ہمارے پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے ہمارے لئے دو ہزار اٹھارہ میں ٹرانج اڈر پروٹیکشن بل بن گیا ہے سینڈر سے جو پاس ہوئے ابھی الحمدللہ سندھ کا بل پر کام کیا جا رہا ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات کروں گی جب دو ہزار اٹھارہ میں بل بنائے گیا تھا میں فائنلیئر کی سٹوڈنٹ تھی مجھے اون بورڈ نہیں لیا گیا اس بل میں کیونکہ جبکہ میں پاکستان کی ایک ہی وکیل خواجہ سر آؤں اور اس لئے میں فائنلیئر کی سٹوڈنٹ تھی مجھے اس بل کا حصہ ہونا چاہیے تھا سیکنڈ ابھی سندھ کے اندر بل پر کام کیا جا رہا ہے اس ٹائم تو بل پاس ہونے کے قریب ہے لیکن مجھے اون بورڈ نہیں لیا گیا یہ میرے لیے بہت مسئلن کے دکھ کی بات ہے کہ میں سندھ میں اکیلی ایک خواجہ سر آؤں وکیل ہوں اس ٹائم دیکھیں میرے پاس لائسنس بھی ہے میرے پاس ڈگری بھی ہے لیکن ڈگری اور لائسنس ہونے کے باوجود ان لوگوں کو آگے لے کر آیا گیا ہے جن کی تعلیم کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ کتنے پڑے ہیں یا کیا ہیں وہ ابھی بھی کتنے زیادہ ٹرانجنڈر کی سیویز میرے پاس پڑھی ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں جاپس ملے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوسائٹر ہمیں سیریس نہیں لے رہی سمجھو کہ ایک سٹیگما کیا ہوا ہے کہ ہمیں سوسائٹی ایک دبا سمجھتی ہے سوسائٹی کے زیادہ لوگ ہمیں سیکس کی نظروں سے ہی دیکھتے ہیں جیس یہ سمجھتے ہیں یہ سیکس ورکر ہے اس لیے ابھی سوسائٹی میں بہت زیادہ اویر کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر ٹرانجنڈر کو جوپس دیں چاہے تو ٹرانجنڈر جوپس کریں گے میں نے اکدارہ بنایا ٹرانس پرائر سوسائٹی اس پلیٹ فارم سے میں اپنی ٹرانس کمینتی کے لیے شیلٹر ہوم بنانا چاہتی ہوں ایک ہیلپ لائن بنانا چاہتی ہوں انسٹیوٹ بنانا چاہتی ہوں تاکہ ٹرانجنڈر آ کر ایڈیوکیشن حاصل کریں سکل سکھیں اور سوسائٹی میں جا کے لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ جاگ کریں سیکنڈ ہمیں سوسائٹی میں سب سے پہلے ریجیکشن فیملی سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر فیملی ریجیکشن نہ ہو تو ہم ایسے روروں پر دربتر زلالت کی زندگی نہ گزاریں سب سے پہلے تو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو ان کا ٹرانس بچہ ہوتا ہے اس کی فیلنگز کو سمجھیں اور اس کی جو مثلاً عادتیں ہیں یا اس کی حرکات ہیں ان پر دیکھیں کہ ہمارا بچہ چاہ کیا رہا ہے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کیسے ہیں ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ماں باپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کس وے میں چل رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ ماں باپ ان کی کیر کریں ماں باپ جتنی نارمل بچوں کی کیر کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر ٹرانس بچے کی کیر کریں گے تو وہ بچے روڑوں پر زلالت کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں